والمبر ایک کھانے کے بعد تھنڈا پانی پینے کے کیا نقصان ہوتا ہے درستہ کھانے کے بعد تھنڈا پانی پینے کی عادت سے آپ کو دل کا خطرہ رہتا ہے ایک ریسرچ کے انوصر ڈیلی کھانا کھانے کے بعد آپ کا دل کمجور پڑھ سکتا ہے اور آپ کو اٹیک بھی آ سکتا ہے چین اور جاپان میں لوگ کھانے کے بعد تھنڈا پانی پینے کی جگہ سوپی اور گرم چائے پیتے ہیں اسی کارہ وہاں کے لوگوں میں ہارٹ اٹیک کی سمسیہ نہا کے برابر ہے تھنڈا پانی پینے سے آپ کو کبج ہو سکتا ہے پیٹ میں تھنڈا پانی آپ کے مل کو کڑا بنا دیتا ہے اور پھر سوچ کے وقت آپ کو دکت ہو سکتی ہے تھنڈا پانی پینے سے آپ کی بڑی آت بھی سکڑ جاتی ہے جنہیں اکثر کبج کی سمسیہ ہوتی ہے وہ تھنڈا پانی کو اگنور کریں تھنڈا پانی سے شریع میں بلگم بنتا ہے اور ساتھ میں ہی آپ کی بڑی رکشہ شمتہ کم ہوتی ہے اس لئے تھنڈا پانی پینے سے آپ کو جکھام ہونے کا خطرہ رہتا ہے تھنڈا پانی سے مٹاپا بڑھتا ہے تھنڈا پانی کھانے کے بعد مل کر پیٹ میں ایسیڈ سے مل جاتا ہے جو فیٹ میں بدل جاتا ہے مٹاپے سے آپ کو کئی گمبی بیماریاں ہو سکتی ہے سوال نمبر دو کین فلو کے بیچ کھانا خطر نہ ہو سکتا ہے دراصل ایسا کہا جاتا ہے کہ روز ایک سیو کھانا آپ کے ڈاکٹر کو دور رکھ سکتا ہے اور یہ بات بھی سچ ہے کیونکہ سیو انہیں سسٹم کو پوچھ کرنے کا کام کرتا ہے لیکن یہ بات آپ کو سننے میں تھوڑی اٹپٹی لگی ہوگی لیکن سچ یہی ہے کہ سیو کے بیچ میں ایک خطرناک جہر ہوتا ہے اس کے بیچ میں پاہ جانے والے جگہ سائنائٹ ہوتا ہے حالانکہ بیچ میں اس کی مطلب بہت ہی کم ہوتی ہے لیکن پھر بھی جہر تو جہر ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ ویسے تو بیر کے بیچ بہت کٹھور ہوتا ہے اور انہیں کھانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کو اس بات کا دھیان نکھنا ہے کہ اگر گلتی سے بھی بیر کا بیچ آپ نے نکل لیا ہے تو وہ پیٹ میں جا کر کئی بیماریاں پیدا کر سکتا ہے اس کے عطیت آلو بخارہ ایک بہت سوادیس فل ہے اور یہ ہے خاص طور پر بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ دھیان نکھنا ہوگا لیکن کہیں گلتی سے آپ کا بچہ اس کا بیج نہ نکل لے اس کے بیج میں بھی کئی ایسے تطور پائے جاتا ہے جو صحت کو گنمی نقصان پہچا سکتے ہیں حالانکہ فل کھاتے سمجھ صرف بیجوں کا ہی نہیں بلکہ انہیں باتوں کا بھی دھیان نکھنا چاہیے جو آپ کو بیمار ہونے سے بچا سکتے ہیں جیسے فل کھانے سے پہلے اسے ساپ پانی سے اچھے سے دولے یہ جروع سونی سید کرے کہ فل تاجہ ہے فل کا تھوڑا سا حصہ ہی خراب ہے تو اسے پورا ہی فینک دے فلوں کو ہمیشہ فریز میں یا ڈھککا رکھے اور مکھیاں نہ بیٹھنے دے اگر کافی دیر سے فل کٹا ہوا ہے تو اسے نہ خائے جتنا ہو سکے گین یا بن ڈبے میں ملنے پالے فلوں کو ایبوائٹ کرے سوال نمبر تین دودھ کھڑے ہو کر پینے چاہیے یا پھر بیٹھ کر پینے چاہیے درسہ آئیوویت میں بیٹھ کر دودھ پینے سے بچنے کی سلحہ دے گئی ہے وہیں میڈیکل سائنس بھی اس کا سمطر کرتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب آپ بیٹھ کر دودھ پیتے ہیں تو اس سے دودھ آپ کے آدھے شریح میں تو ٹھیک سرکولیٹ ہو جاتا ہے لیکن شریح کے نشلے حصے میں سرکولیٹ نہیں ہو پاتا ہے یہ آپ کے شریح میں دودھ کے سرکولیشن کو پربابت کرتا ہے آئیوویت کے انصار اگر آپ دودھ بیٹھ کر پیتے ہیں تو اس سے آپ کے شریح کو دودھ کا پونڈ لام نہیں مل پاتا ہے ساتھی بیٹھ کر دودھ پینے سے آپ کا پیٹ جلدی بھائی جاتا ہے جس سے کافی احساستہ ہوتی ہے ساتھی کئی بار اس سے پیٹ در جیسے سمسیاؤں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ساتھی انے پاچان اور پیٹ سمبندی سمسیاؤں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے مہی جب آپ کھڑے ہو کر دودھ پیتا ہے تو دودھ آپ کے شریح کے سبی انگوں تک بہتر طریقے سے سرکولیٹ ہوتا ہے آپ کا بلڈ فروڈ دودھ کو آسانی سے شریح میں سرکولیٹ کر دیتا ہے اس سے آپ جتنا دودھ پیتے ہیں اس کا آپ کے شریح کو لاؤ اچھی طرح سے ملتا ہے اور پوسط تک بھی بہتر طریقے سے اپشوشیت ہوتا ہے اس لئے موڈر سائنس کی ماننی یا پھر موڈر سائنس کی کھڑے ہو کر دودھ پینا زیادہ فائدہ بند ہے سوال نمبر چار گیس کے قارن چھاتی میں درد کیوں ہونے لگتا ہے درست پیٹ میں بن نہیں گیس سر پیٹ میں ہی درد کا قارن نہیں بنتی بلکہ اس کا پروحاب چھاتی پر بھی پڑ سکتا ہے جس سے چھاتی میں جلن اور درد ہونے لگتا ہے حالکہ سبی کو گیس کے ساتھ سینے میں درد اٹھے ہی ہے جروری نہیں ہے اور یہ ہے بہت زیادہ سماننے بھی نہیں ہے لیکن کبھی اگر درد اٹھنے لگے تک کچھ ایسے گھرلو اپائی بھی ہے جو بہت کام آتا ہے جیسے پیٹ سے جڑی دکتوں میں نیمو پانی بہت کام آتا ہے خاص کا گیس ہونے پر اس کا سیون اچھا رہتا ہے ایک کلاس میں کالا نمک اور نیمو نچھوڑ کر پی لیں یہ ہے چھاتی تک پہنچی گیس کو بھی سان کرے گا اس کے علاوہ گیس ایسیٹی پیٹ در جیسی دکتوں پر ادھرک کمال کا اثر دکھاتا ہے اس کے انٹی انفیلیمنٹک گون انیک دکتوں کو دور کرتا ہے گیس کے قرآن سینے میں ہو رہے دس سے نیجات پانی کے لیے بھی ادھرک کا سیون کیا جا سکتا ہے اس کے لیے آپ ادھرک کو عبال کر اس پانی کو گرم گرم پی سکتا ہے یا پھر ادھرک کو سادہ ہی کھا سکتا ہے دونوں ہی طریقوں سے یہ فائدہ مند ہے اس کے ساتھی چھاتھی میں جمعی گیس کے لیے اجمائن کا سیون کیا جا سکتا ہے آپ کو بس کرنا یہ ہے کہ ایک چمچ اجمائن کو بھون کر اس میں ہلکہ کالے نمک ملا کر چبھائے یا پھر ایک پلاس پانی کے ساتھ کٹک لے اجمائن کا پوٹر یا گرم چائے بھی فائدہ مند ہے ان سب کے علاوہ پیٹ کو تاجگی سے بھنے کے ساتھ سا سوپ درد اور گیس کو بھی دور گتی ہے گیس دور ہونے پر سینے کے درد میں بھی آرام ملتا ہے سوپ کے سیون کے لیے اسے جادہ چبھائے جا سکتا ہے کارا بنایا جا سکتا ہے یا پھر پانی میں سوپ کو ابال کر اچھان کے پیا جا سکتا ہے سوال نمبر پانچ لیور کو سوست رکھنے کے لیے کونسی چیزیں کھائیں دراصل فش صحت کے لیے فائدہ مند مانی جاتی ہے فیٹی فش میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ پایا جاتا ہے جو شریع کی سوجن کو ٹھیک کرنے کے ساتھ لیور کے فیٹ کو بھی کم کننے میں مددکار ہے چکندر ایک جڑھ والی سبجی ہے چکندر کو صحت کے لیے بہت فائدہ مند مانا جاتا ہے لیور کو ہیلتی رکھنے کے لیے آپ چکندر کے جوس کا سیون کر سکتا ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ ہے بھی بتا دے کہ ہری پتیدہ سبجیوں کو صحت کے لیے کتنا فائدہ مند مانا جاتا یہ ہے تو ہم سبھی جانتے ہیں لیور کو ہیلتی رکھنے کے لیے آپ ہری سبجوں کا سیبن بھی کر سکتے ہیں سوال لمبچ ہے پتری ہونے پر کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے دسو پتری روکنے کے لیے باروہ پانی پینا چاہیے دن بر میں کم سے کم آٹھ گلاس پانی پینا چاہیے اگر آپ کو کٹنی سٹون ہے تو اسے بڑھنے سے روکنے کے لیے ہائی فائیبر والی چیزیں کھانا چاہیے اسٹر سٹون کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے کٹنی سٹون سے بچنے کے لیے سائنٹرک ایسیڈ والے فل جیسے سنترہ نیمو موسمی آدھی کو ڈائٹ میں شامل کرنا چاہیے سائنٹرک ایسیڈ میں کیلسیوم آکسجرلیٹ کو جمع ہونے سے روکنے کی شکتی ہوتی ہے جس سے کٹنی سٹون کے سمجھ سے بچا جا سکتا ہے نارل پانی میں فائیبر اچھی خاصی ماطرہ میں پایا جاتا ہے یہ پتری میں فائدہ بن ہے پتری میں فلیدہ سبجے کھانے بھی لاپکاری ہے بیل کے فل بیل کی پتیا جنگلی گاجر سوگر میٹ جیسی جڑی گوٹی پتری بننے سے روکتی ہے اس میں چائے یا کارا بنا کر بھی پی سکتے ہیں خربوجہ آٹیچوک مٹر سیو ایکسرگیسر لیوٹس اور ناسپاتی میں اوکسیلیٹ اور سوڑیوم کم ماطرہ میں پایا جاتا ہے اس لئے انہیں ڈائٹ میں سامل کر سکتے ہیں گننے کا چوس بھی کٹنی سٹون کو روکتا ہے پتری کی تکلیف میں یہ فائدہ بند ہے اب ہم آپ کو بتاتا ہے کہ پتری ہونے پر کیا نہیں کھانا چاہیے جیسے پتری سے بچے رہنے کے لیے یا پھر اسے بڑھنے سے روکنے کے لیے ایسا بوجن کرنا چاہیے جس میں اوکسیلیٹ سوڑیوم اور کیلسیم نہ ہو ہائی اوکسیلیٹ والے فلو سبجہ جیسے ٹاماتر سے پالر کو ایوارڈ کرے پتری میں نٹس کھانے سے بچنا چاہیے یہ اسٹون کو بڑھنے میں بھی مدد کرتا ہے انڈا ماس مچھلی اور مچھلی کو اوائیڈ کرنا چاہیے دوسر سے بنی چیزوں میں کیلسل زیادہ ہوتا ہے دہی مکن جیسے چیزیں کم کھانا چاہیے مولی گازہ لیسون پیاز میں سوڑیوم اور اوکسیلیٹ جادہ ماترہ میں پایا جاتا ہے اگر پتری ہے تو ان چیزوں کو کھانے سے بچے پتری ہونے پر شراب بلکل بھی نہیں پینا چاہیے سوال نمبر ساتھ چنگ فوڈ کھانے سے صحت کو کیا نقصان ہوتا ہے دوسر پیکٹ میں سامان کو لمبے وقت کے لیے پریزر کر کے رکھنا جاتا ہے اس کے لیے کئی ایسے کیملکل کا استعمال کیا جاتا ہے جو ہماری ہیلتھ کے لیے آنکارہ ہوتا ہے کئی سامان میں سوڑیوم بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں صحت کو نقصان پہنچاتا ہے چپسک کوکیز گرگرے جیسے پیکٹ بن چیزوں میں کاروہائیڈر بہت ادھیک ماترہ میں پایا جاتا ہے جو کئی روکوں کا کارن بنتا ہے نوڈل چونمین پاستا جیسی چونمین ڈیسز میں پیدا یا میدہ ہوتا ہے یہاں آتوں کو نقصان پہنچاتا ہے ساتھ ہی ایسے کھانے سے ہارڈ پرولوں ہونے لگتی ہے برگر پیجا ہائی کیلوری والے فوڈ ہیں اور ان میں میدہ کا استعمال بھی ہوتا ہے اس لیے انہیں زیادہ کھانے سے بچنا چاہیے سوکس اور میونی تو آج کا ہارڈیس میں استعمال کی جاتی ہے اور ان سے بہت جلدی کلسٹر بڑھتا ہے